بسم اللہ الرحمن الرحیم جو میں اس کے لئے چاہیے وہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آلو بوائل میں نے لیے ہیں شملا مرچ لی ہے میں نے بری کٹی ہوئی یہاں پہ میرے پاس چکن ہے جس کو میں نے بوائل کر کے اس کے میں نے اس کو میں نے شرڈڈ کر لیا ہے یہ میرے پاس پنیر ہے خوش مسالوں میں ہمارے پاس میتھی ہے ہنار دانا ہے یہاں پہ میں نے سفید زیرہ لیا ہے سابت دنیا ہے نمک ہے سرخ مرچ ہے اور یہ سرخ مرچوں کوٹی ہوئی اور اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ میدہ ہے جس کو میں نے گون لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا زیرہ شامل کیا ہے آئل شامل کیا ہے اور میدہ لیا ہے میں نے اس کو نمک دال کے میں نے اسے نیم گرم پانی سے گون کے رکھ لیا ہے اور یہ میرے پاس پودینہ ہے تھوڑا سا کٹا ہوا تو آئیے آج کام پروسیس شروع کر پرنٹس سب سے پہلے جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ میں نے آئل میں شملا مرچوں کو ہلکا سا سٹر فرائے کرنا ٹھوڑا سا آئل لینا ہے اور شملا مرچوں کو ہاں دائیسی باتریاں اس نے کچی تو آئیے نہیں کھا سکتے تو اس کو ہم ہلکا سا آئل سندر فرائے کریں گے جب تک ہماری یہ شملا میں شرائی ہوتی ہے ہم جو ہم نے میدہ گونڈا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے بنا لیتے ہیں شملا میں ہماری ہلکی سی سٹرل فرائے ہوگی ہے تو ہم نے اس میں جو چکن وائل لکھا تھا وہ اب اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا آئل میں ہم اس کو بھرا سا ہیے پرائے ہو جائے بس تو ہم اسے اس کو ہم نکالیں گے باہر ٹھنڈا ہونے کا ویٹ چاہتے ہیں اور پھر ہم اس میں باپ کی چیزیں آئید کریں گے جی فرائنس دہی سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ سے کہا تھا کہ میدہ جو ہے اس کے میں پیڑے بنا کر رکھوں گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک پیڑا ہم نے رہنا ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میری اس چینل کو آپ سبکرائب کریں اور ساتھ دیا ہوئے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر دیا کریں ٹھیک ہے اس پیڑے کو ہم جو ہے وہ آپ بیلیں گے اچھی طرح سے باریک جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بیل لیں ایک میں آپ کو جو ہے وہ بنا کر دکھا دیتے ہوں باقی اس طرح ہم انشاءاللہ یہ سارے جو ہے وہ بنا لیں گے اچھی طرح سے اس کو بیل لیں گے کوئی بھی گول اس طرح آپ لے لیں جیسے میرے پاس گلاس ہے تو ہم اس کو ایک جو وہ کارٹ لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس یہ گول سا ہمارے پاس یہ بن کے آ جائے گا اس طرح سے یہ اس سے ہم نے جو بیلا ہے اس سے دو بن جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لیکن کو جو ہے وہ کارٹ کے تو رکھ لیں باقی جو ہے وہ دوبارہ آپ اس کو پھر سے یوز کر سکتے ہیں جی فرنس اب ہم جو ہے وہ فیلنگ پروسیس کی طرف آئیں گے آج ٹکن اور شیملا بیٹ جو میں نے سٹرل فرائی کی تھی وہ میں نے پلیٹ میں نکال لیا اس میں جو میں نے آپ کو باقی خوشک مسائلے بتائی تھی وہ میں اس میں آئٹ کروں گے ٹھیک ہے یہ سارے مسائلے جو ہیں وہ اس کے اندر جائیں گے مکسٹر کے بوائل آلو ہیں ٹھیک ہے یہ میں اس میں آئٹ کروں گی اور پودینہ بھری کٹا ہوا یہ میں نے اس میں آئٹ کیا ہے ٹھیک ہے پینیر میں نے آپ کو جو بتایا تھا یہ آپ اس میں دو سے تین چمچ جو ہے وہ آئٹ کریں گے دو چمچ پینیر اس میں ہم گھر کا بنا ہوا یہ پینیر بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے یہ ہم اس میں یوز کریں اب ہم اس سارے مسائلے کو بہت اچھی طرح سے مکس کریں گے کچوریوں کی فلن بنانے کے لئے جی فرینڈز بہت اچھی طرح سے ہمارا مسائلہ جو یہ سارا مکس ہو گیا ہے فلنگ جو ہے ہماری کچوریوں کی اب میں آپ کے سامنے ایک کچوری کو فل کر کے دکھاؤں گے اور اس کے بعد ہم باقی پروسیس کریں گے جی فرینڈز اگلا پروسیس کیا کرنا ہے کہ میدہ میں نے دیا ہے ایک چمچ اور اس کو میں نے پانی میں گھول لیا ہے اس کو میں کچوریوں کو بند کرنے کے لئے ان کو بنانے کے لئے ہی use کروں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس پیس ہم یہ لے دیتے ہیں ٹھیک ہے ہلکا ساپ اس میں میدہ چھٹکے ہیں پلیٹ میں اس میں ہم اس کو رکھتے ہیں سائز آپ ڈیپینڈ کرتا ہے جتنا آپ لینا چاہیں چھوٹا ہے بڑا اس سے کوئی issue نہیں ہے جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا وہ مکسٹر میں ڈیٹ کریں گے اب ہم جو مکسٹر ہم نے بنایا تھا یہ ہم اس میں ڈیٹ کریں گے اور دوسرا ہم نے اس کا portion یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے ٹھیک ہے میدہ یہ جو ہم نے گھول کے رکھا ہے اس کو ہم اس کے کناروں پر جو ہے وہ ایسے کر کے لگا دیں گے تاکہ یہ فرائنگ کے دوران کھلے نا ٹھیک ہے بسم اللہ رکھنا ہے یہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے ایسے کر کے ہماری یہ ساری کچھوٹیاں جو ہیں وہ ہم ون بے ون بنا کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کریں گے آئل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھا تھا جو کچھوٹیاں ہم نے تیار کیا ہے وہ اب اس میں ہم فرائے کریں گے جی فرینڈز ہی دیکھ سکتے ہیں آپ کے لائٹ آنچ پر میں نے فرائے ہونے کے لئے رکھا ہے دونہ طرف سے جب یہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے تو پھر رامین کو جائے وہ پلیٹ میں نہیں کریں گے جی فرینڈز دونہ طرف سے اچھی طرح سے براؤن ہونے کے بعد ہم ان کو جائے وہ بلیٹ میں نکال لیں گے فرینڈز دیکھ سکتے ہیں ہماری بوزب ادستی کچھوٹیاں جو وہ تیار ہو چکی ہیں گرین چٹلی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ آپ انہیں سارو کریں موسیقی